تو یار گارڈینس آف دہ گلیکسی وولیوم 3 کا ٹریلر اب فائنلی آ چکا ہے مطلب یار کیا کمہال کا ٹریلر تھا مطلب اپنے گارڈینس بھی مست اپنی نئی کوشٹیم میں نظر آ رہے تھے اور اپنے گروڈ نے بھی مست دھیم بھیم جوئن کر لیا مطلب بھائی نے مست جھونی برائیم جیسی بوڈی بنائی ہے اب ایک طرف جائے گا ٹریلر شروع ہوتے ہی کافی زیادہ فنی سا لگ رہا تھا بہی پر اینڈ ہوتے ہوتے اس نے ایک بہت زیادہ ڈارک اور سیریس سا ٹون پکڑ لیا تھا مطلب ٹریلر میں کچھ شورٹس ایسے آئے جو سچ میں دماغ کو گھما کر چلے گئے لائک جب پیٹر کوئل چلا رہا تھا اور جب اپنا فیئرلیس روکٹ بھی کافی زیادہ سہمہ 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 سا لگ رہا تھا مطلب اب ایک بات تو کنفرم ہے کہ اس مووی میں ہم اپنا کوئی نہ کوئی ایک گارڈین ضرور کھوئیں گے اب وہ کون ہوگا تو موشٹلی سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنا روکٹ باغ ہوگا پر یار ایک شورٹ میں سٹار لوڈ کو بھی نیبولا نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکا تھا اور دریکس کو بھی گھولی لگی ہوئی تھی تو ہاں یار اب ایکزیکلی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے جو کہ ہمیں اس مووی میں آخری بار دکھے گا پر تمہارا بائی کس لیے ہے مطلب یار ہم ٹریلر کا بھریک ڈاؤن تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کام تو آلڈری بڑے بڑے یوٹیوبرز نے کر دیا ہے تو ہم وہ کام کریں گے جو کہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے مطلب لیسٹ ٹوک آباوٹ دا مین ویلن آف دے گھائیڈن سف دے گیلیکسی وولیوم 3 ہندی میں بول کتے ہندی میں بول تو چلو یار آج کے اس ویڈیو میں ہم گھائیڈن سف دے گیلیکسی وولیوم 3 کے مین ویلن ساتھی میں اس کیریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ شاید اس موی میں ہمیں آخری بار دیکھے گا سو ویڈا ہوت ویسٹنگ ٹائم لیسٹ ٹارٹ تو یار آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے دو ڈاؤٹس کو کلیر کر دیتا ہوں مطلب آخر کمورا اس موی میں جندہ کیسے ہے اور گروٹ الگ کیسے دیکھ رہا ہے تو دیکھو یار سب سے پہلے اگر بات کریں گروٹ کی کہ بھائی اس موی میں ہمیں الگ کیسے دیکھ رہا ہے مطلب پچھلی دو مویز کے مقابلے بھائی کافی جیدہ مسکلر بوڈی ویلڈر سا لگ رہا ہے مطلب اب بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کیا یہ پہلے والا گروٹ ہے یا پھر کوئی اور ہے تو دیکھو یار اب جیسا کہ ہمیں پتا ہے ہمارا اوریجنل گروٹ گارڈنس آف دے گلیکسی وولیوم بن میں ہی مر گیا تھا اب ہاں جو اس کے بعد میں بیبی گروٹ ہوگا تھا وہ گروٹ نہیں تھا مطلب آپ ایک پرکار سے اسے اوریجنل گروٹ کا بیٹا کہہ سکتے ہو اب اسی لیے وہ پہلے گروٹ کے مقابلے کا بھی جیدہ الگ اینڈ کمال سا لگ رہا تھا اب جیسا کہ ٹیلر کے ایک شوٹ میں ہم نے دیکھا تھا یہ والا گروٹ اپنی بیلوں سے گنس بھی چلا رہا تھا مطلب یار سچ میں گروٹ کا یہ والا برزن تو بہت ہی جیدہ آسم ہے تو یار بگر بات کرے کہ گمورا اس موہم میں کیسے ہے مطلب وہ تو مر چکی ہے تو آخر کیسے تو دیکھو یار ہاں یہ بات ہو ہے کہ گمورا مر چکی ہے پر یار یہ وہ والی گمورا نہیں ہے مطلب اگر آپ نے اینڈ ڈیم دیکھئے تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ ایک گمورا ایئر 2014 سے بھی آئی تھی ٹینوس آرمی کے ساتھ اب یہ وہی والی گمورا ہے اب یار قویشن یہ ہے کہ ٹونی بھئیہ نے تو ٹینوس اینڈ اس کی آرمی کو گائب کر دیا تھا اور گمورا بھی ان میں سے ایک تھی تو دیکھو یار ٹونی بھئیہ نے ان لوگوں کو گائب کیا تھا جو کہ ایوینجرز کے خلاف مطلب برے تھے پر یار جیسا کہ میں پتہ ہے کہ گمورا من سے تھینوس کی کبھی بھی مدد نہیں کر رہی تھی اور اسی کارٹ آگے چل کر وہ تھینوس کے ساتھ بغاوت کر کے گارڈینز کو جوئن کر لیتی ہے تو اس کا من ایک دم ساپ پویتر تھا اب یہ سالے تو ہاں اسی کارٹ سے وہ سنیپ کے دوران بچ گئی اور جیسا کہ اینڈ گیم کے ایک ڈیلیٹڈ سین میں ہم نے دیکھا بھی تھا جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ سنیپ کے دوران گمورا سروائیو کر گئی تھی تو اب اس مووی میں جو گمورا ہے وہ بھئی 2014 والی ہے تو یار اب آ جاتے ہیں ہمارے مہن مددے پر تو یار اب آ جاتے ہیں ہمارے مہن مددے پر مطلب کی آخر کیا اپنا روکٹ باؤ اس مووی میں ہمیں آخری بار دیکھے گا یا پھر ہم لوگوں کے ساتھ کوئی فرقی لے رہا ہے کئی سا مطلب یار جب سے اس مووی کی انونسمنٹ ہوئی تھی تب سے لوگوں کے جبان پر اے کی نام تھا کیا روکٹ درکون اس مووی میں مرنے والا ہے اب اس ٹوپک پر کئی ساری ویڈیوز تو میں نے خود ہی بنا دی تھی تو ہاں یار اب جب سب لوگوں کے جبان پر اے کی نام تھا تو شاید اپنے جیمز بھائیہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں مطلب شاید ٹیلر اس طرح سے تیار کیا گیا تھا جس میں یہ لگے کہ روکٹ باؤ اس مووی میں ہمیں آخری بار دیکھنے والا ہے پر مووی میں شاید ہمیں کچھ اور ہی دیکھیں اب ہاں یہ بات تو ہے کہ یہ مووی زیادہ تر اپنے روکٹ باؤ پر فوکس رہے گی کمپیرنگ ٹو ادھر موویز کیونکہ یہ مووی سیدھا سیدھا اپنے روکٹ کے اوریجن سے جڑی ہے مطلب آخر کیسے اس پر ایکسپیرمنٹس ہوئے اور وہ ایک عام سے رکون سے ایک بیڈاس روکٹ میں بندل گیا اب اسی مووی میں ہمیں اپنے روکٹ باؤ کی آئیٹم گر لہلہ سے بھی انٹرڈوز کرایا جائے گا مطلب یار بھائی بھی درقی میں آگئے ہیں اور یار اسی حسی مجھاگ سے پرے ٹرینر میں کچھ ڈارک اینڈ ایموشنل سینز بھی ہیں لائک جب اپنا سٹار لوڈ کسی کو دیکھ کر چلا رہا تھا اور جب اپنے ڈریکس کی چھاتی پر گولی لگی تھی اب ان سبھی چیزوں کو میں اس ویڈیو کے اگلے پارڈ میں کبر کروں گا مطلب جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے روکٹ باؤ کی بہت کی آرڈ میں کہیں پر سٹار لوڈ یا پھر ڈریکس تو نہ ٹپک جائے اور بھائی اگر بات کرے اس مووی کے مین ویلن کی تو یار اس میں مارول انورس کا ایک سنگ کی سائنٹسٹ یعنی ہائی ایویلیوشنری ہمیں ایج ای مین ویلن نظر آئے گا اب یہ بائی صاحب ایک سائنٹسٹ ہوتے ہیں جنہیں جانوروں اور انسانوں پر ایکسپیرمنٹ کرنا کافی زیادہ پسند ہے مطلب یہ انسانوں اور جانوروں کو پکڑ کر ان کے جینز میں چینجز کر دیتے ہیں اور انہیں پہلے سے کئی گھرہ زیادہ پاور ہول کنا دیتے ہیں مطلب تب ہی تو اس کا نام بھی ہائی ایویلیوشنری ہے اب اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم کسی اور ویڈیو میں جانیں گے باقی آج کی اس ویڈیو میں اتنا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور یار اگر کچھ چوکنگ اور کمال کا دیکھنا چاہتے ہو لائک کیا ہوگا اگر اپنا دور کیپٹن مارویل کی چھتی پر محلی مرد دیتا ہے مطلب کیا وہ اس کے بعد اٹھ پائے گی یا پھر تو یار ویڈیو آپ کو اینڈ سکرین میں مل جائے گی